موسیقی موسیقی دودھ چھے کیلگت کو بول دیگی آہام بہت تک دودھ آہام جب تک ہمارا دودھ بوائل نہیں ہوتا ہم نے آنچ کو تیز رکھنا ہے اب ہمارا دودھ بوائل ہو گیا ہم نے آنچ کو کم کر دینا اور جب ہم کوئی چیز بناتے خیر وغیرہ تو ہمیں لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے اور کوئی نہیں ہم آنچ ہلکی کر دیں گے چاوال کرتے ہیں یہ خاتھوں سے میچ کیے بھی چاوال ہے پھر ہم ہلکا ہلکا اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ چاوال جھوڑ نہ جائے اور نیچے نہ لگا 10 سے 20 ٹائم ہم نے یہ ہلاتے رہنا ہے تیز چولا کر کے جب ہم نے چاوال ایڈ کر دیا تو تیز چولا کر دینا تاکہ ہم یہ اچھی طرح گرم ہو جائیں چاوال بھی بیج میں اور آپ یہ یاد رکھنا آپ نے چمچ کونہ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتے ہیں جو چولا کر دینا اور ہم نے ایسے ڈھکن دینا پورا ہم نے ڈھکن نہیں دینا تو وقفے وقفے سے ہم نے چمچ کونہ ہلاتے رہنا ہے ہاف نوبر ہو گیا یہ میں میکس بھی کرتی رہی ہوں آنچ تیز کر کے اور اس کی جو سائیڈوں پر ملائی آ جاتی ہے نا وہ اس طریقے سے ایسے اتارنی ہوتی ہے تین گھنٹے ٹوٹر لگتے ہیں کھیر کو بنانے میں چمچ اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے چیک کرنے کے لیے کہ کھیر نیچے تو نہیں لگ رہی لیکن آنچ کو ہلکا کر دینا ہے جب چمچ چلانا ہے آنچ کو تیز کر دینا ہے جب نہیں چلانا تو ہلکا کر دینا ہے کھیر ہماری اب ٹھک ہو گئی ہے اس میں ہم چھوٹی الہچی ڈالیں گے آپ چاہیں تو پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کوئی کوئی بچوں کو پسند نہیں ہوتے اس کے سیڈز تو آپ پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں آلہچی کا اور یہ براؤن شگر ہے میں زیادہ تر براؤن شگر ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھی ہے براؤن شگر اب اس کو مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ شگر جب ڈال دیتے ہیں اس وقت یہ نیچے لگ جاتی ہے کھیر اور یہ جب بنے گی کہ بہت ہی مزیدار کھیر بنے گی یہ ربڑی کھیر ہے مجھے اپنی امی جان یاد آجاتی ہیں جب بھی میں یہ کھیر بناتی ہوں کیونکہ والدہ کے ہاتھوں کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے کھیر ہماری ٹھیک ہو گئی ہے ہم اس میں آپ یہ بادام ہم نے چھیلے میں یہ ہم نے کھیر میں ڈالنے اور یہ کیوڑا ہے یہ خشبو کے لیے یہ ٹونٹی منٹ لگنی ہے صرف زیادہ ٹھیک کرنے میں پھر ہم نے چیک کرنا ہے کسی بلیٹ میں ڈال کے کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے جب ٹھیک ہو جائے گی تو پھر یہ ہماری ربڑی کھیر تیار ہے کھیر ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم چولہ بند کرتے ہیں ہم اسے کونڈوں میں ڈالتے ہیں گرم گرم ڈالنی ہوگی تاکہ یہ جم نہ جائے دیچکے میں تو ہم یہ ڈالنے لگے ہیں کھیر تو آپ کی یہ پہ بتا ہوں میں ہمارے پاس یہ ہم نے رکھے دیکھیں اوپر سجاوٹ کے لیے یہ میں نے چاندی کا ورک لگایا ہے اس کو چاندی کا ورک کہتے ہیں موسیقی